بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر و مین الہی انتقنی بالہدا والہم تقوی الحمدللہ رب العالمین پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ماہ شفال المکرم کا چاند دکھایا اور جیسے ہی شفال شروع ہوتا ہے شفال اپنی مناسبتوں کی آب و تاب کے ساتھ ماہ شفال المکرم کا آغاز ہوتا ہے عید الفطر کے بعد بید الفطر سے تو آغاز ہوتا ہے نا شفال کا پہلی تاریخ عید قراردی پروردگار عالم نے اس کے بعد دوسری ہم مسلک جعفری سے وابستہ افراد کے لیے دوسری بڑی مناسبت اس مہینے کے اندر آٹھ شفال المکرم تاریخ انسانیت تاریخ اسلام تاریخ تشیعوں کا ایک سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن انہدا میں بقیر اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں قبرستانوں میں جانے کا ایک رباج ہے جو کہ ریکمینڈڈ بھی ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایوری تھسٹی اور ایوری منڈے جایا کرتی تھی شہدہ احد کی قبور کے اوپر وہاں پر استغفار اور ذکر کیا کرتی تھی اور پھر فضیلت کے اعتبار سے ابھی تک میں نے جتنی میرے پاس رسائی تھی کتابوں کے اعتبار سے ہمارے ہاں ایک قبرستان ایسا ہے جس کی فضیلت میں ہمارے پاس روایات ہیں اور وہ بقی ہے اچھا صرف ہمارے کتاب ہمیں روایات نہیں ہے میں نے ایک روایت پڑھی ابھی ایک کتاب پڑھی تھی انہیدام وقی کے حوالے سے جسٹرس حسن نزدہ غدیری صاحب کے اردو میں ہے وہ کتاب اچھی کتاب ہے اور بہرحال اس کے علاوہ اور کچھ کتابیں اس موضوع پر ہر زبان میں لکھی گئی ہیں عربی میں فارسی میں اردو میں تو اہل سنت کے پاس بیسی روایات ہیں یعنی ایک روایت کو اہل سنت کے علماء نے نقل کیا اور اسی روایت کو مفہوماً ہمارے شیعہ علماء علماء خاصہ نے بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول ایک رات آئیشہ کے ہاں ان کی نوبت تھی جب ان کو ایسا لگا کہ وہ سو گئی ہیں تو وہ اٹھے اور آمادہ ہوئے اور ادھر ان کی زوجہ کو یہ حساس ہوا کہ شاید ہو کسی ایک بدگمانی سی بقول ان کی زوجہ کے ان میرے دل میں پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اپنی کسی اور زوجہ کے پاس جائے اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرے اللہ کے رسول جب تیار ہو کر نکلے تو انہوں نے وہ بھی اٹھی تھوڑی دیر بعد اٹھی اور تیار ہو کر ان کے پیچھے گئی دیکھا تو اللہ کے رسول بقی گئے اور بقی جاگروں نے تلانی سجود کو انجام دیا اور پھر جب ان کے عبادتیں مکمل ہی تھے میں ان سے پہلے گھر واپس آ گئی اور جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ تم جاگ رہی ہو کہا جی کہا تم میرے پیچھے آ رہی تھی کہا جی کہا کیوں کہا مجھے ایسا لگا کہ آپ کسی دوسری سوجہ کے پاس جا رہے ہیں جب کہ آج میری باری ہے تو کہا کہ آپ کیوں گئے تھے بقی کہا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے خدا کی بارگاہ سے کہ میں اہل بقی کے لیے دعا کروں مسلمانوں کے درمیان ایک کونسپ تھا بقی کے عظمات کا عثمان بن مزون پہلے مہاجر ہیں جو دفن ہیں بقی کے اندر رسول اللہ کے فرزند ابراہیم کی قبر بقی کے اندر ہے رسول اللہ کی چھے پھوپیاں آتی قبر راہ میمونہ صفیہ باقی دو گنامی سنزین میں نہیں آرہے میرے وہ بقی کے اندر دفن ہیں اور بہرحال بقی کے اندر انسار اور مہاجرین کی بڑی جلیل قدر شخصیات دفن ہیں جنت البقی کے اندر اور یہ کونسپ مسلمانوں کے اندر بقی کے عظمت تھا اتنا زیادہ تھا کہ قیامت کے میدان میں ہزاروں شہر بقی سے اس طرح سے چمکتے ہوئے محشور ہوں گے گویا بدر التمام جیسے ایک ماہ کامل ایک چودوی رات کا چاند چمکتا ہوا کہیں پر نمائیں ہوتا ہے اسی نئے تاریخ گواہ ہے زائر مفتی جعفر صاحب مرحوم آلاللہ مقامہ نے بھی اشارہ کیا کہ جب خلیفہ سالس کو آخر زلحج ستیس ہی جری کے اندر بہت بے درجی سے بلوائیوں نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو بقی کے پاس ایک مزبلا پر جو یہودیوں کی ملکیت تھا پھینک دیا تو اور پھر کچھ ایک آدھ دو دن تو لاش ان کے ایسے ہی پڑی رہی پھر ان کے چاہنے والوں نے اس لاش کو دفنا دیا اور جب بنو مئیہ برسر اختدار آئے تو بنو مئیہ نے اس لاش کو اس عصے کو خرید کر اس ارازی کو اس ایریا کو زمین کے سٹکڑے کو بقی کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں کہیں کہ ہاں یہ شخص بقی میں دفن ہے حالانکہ وہ حصہ جہاں پر وہ دفن تھے وہ اس وقت بقی کا آہ کے ایریا میں ہی نہیں آتا تھا اور بہرحال بقی کے بعد جو دوسرا ہمارے ہے ایک عظیم قبرستان ہے البتہ اس کے اوپر مجھے روایت ابھی تک نہیں ملی دونڈنے کے باوجود مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جو کچھ مجھے ملا ہے کتابوں سے کتاب ہے اماکھن اور آہ مقدسہ اور قبور آئی آئمہ پارسی میں اس کے اندر مثلا اراق کے ایسی قبرستانوں کے اور اراق میں جو مقدس مقامات ہے اس حوالے سے لکھا گیا وہ دوسرا اہم اور فضیلت والا جو قبرستان ہمارے آہ مسئلہ کے جعفری کے ماننے والوں کے درمیان مخترم ہے وہ بادی السلام کا قبرستان ہے اور اس کے لیے ایک نظریہ ہے بہرحال ہمارے لوگوں کے درمیان ایک سوچ ہے کہ ادامت تو دفن نہیں فی جنبل ہے ادھر جب میں مر جاؤ رہا تو مجھے جنبل ہے ادھر میں جنبل میں ان کے قرب میں دفن کرنا اس حوالے جب میں نے روایت نہیں دیکھی میں نے کچھ گزرگان اور مشایخ ہے کہ ہمارے پرانے علماء کے خواب اس کتاب میں بعض بیان کیے گئے کہ مسئلہ انہوں نے دیکھا کہ امیر مومین کی ذریع سے امیر مومین کے گمبت سے بہت ساری رسیاں ہیں جو دار السلام بادی السلام کے قبرستان میں مختلف قبروں سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ گویا ایک انڈیکیٹر ہے امیر مومین کی شفاعت کا اور امیر مومین کے وجود ناظرین کی برکت کا جو ان کے قرب میں دفن ہیں اور امیر مومین کی ذات کی جو برکتیں بہرحال ان کی برکتیں زندگی میں تھی زندگی کے بعد مشہادت کے بعد بھی وہ برکتیں باقی ہیں ایک عام شہید کے لئے قرآن کہتا ہے کہ ان کو بردہ تصور مت کرو وہ زندہ ہے اور اپنے خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں تو وہ تو بہرحال امیر مومین ہے اس تمام عظمت کے باوجود لیکن جس طرح سے بقی کے اوپر تو بہرحال ہمیں نے کہا نا ہمارے پاس روایات بقی کی عظمت کے لئے موجود ہیں لیکن واجد السلام کے حوالے سے ہمارے پاس بزرگان کی واقعات ان کے کچھ خواب یا ان کی جو وسیعتیں اور ان وسیعتوں کے اندر اس شہر بابرکتیں نجف کے اندر دفن ہونے کی خواہش اور اس کا ایک اسرار نحسوس کیا جاتا ہے اور بہرحال ان اس اس ان قبرستانوں کے اپنے فقی مسائل ہیں ان قبرستانوں کے اپنی ایک اہمیت ہے اور مجھے عید والے دن وادی حسین کو دیکھ کر ایک عجیب سے دکھ کا احساس بھی ہوا کہ اتنا میس کر دیتے ہم لوگ قبرستانوں کو کہ واقعا دکھ کی اور سوچنے کی بات ہے کہ مثلا میں جتنی دیر بیٹھی رہی میں نے محسوس کیا کہ ہم پتہ نہیں منحیسے قوم کب صدرے گی ہمارا ہم کب سوشل سیولائز ہوں گے کب ہم ایک محذب حتی دین دار دین دین آپ کو تہذیب سکھاتا ہے لوگ پھول ڈال رہے ہیں اپنے مرہومین کے قبروں پر تھیلیاں وہیں پھینک رہے ہیں جو لوگ مثلا باہر سے پانی لے کر آئے ہیں وہ جو بوتلے ہوتی ہیں جس پوزیبل پانچ ریٹر والی یا دوسری وہ بوتلے وہیں پر آپ نے آپ یہ سب اٹھا کر ڈسپوز کرنے کے لئے ایک پروپر طریقہ ہے وہاں پر جا کر ڈسپوز کرے آپ اس قبرستان کو صاف رہنے میں ہماری یہ ہماری ارواہ ہیں ہمارے مرہومین ہیں یہاں پر اچھے قبرستان کی فضیلت کا اندازہ آپ یہی سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف روایت ہے جسے ہمارے بزرگان نے نقل کیا کہ اپنے مردوں کو اچھا پڑوسی دو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اچھے پڑوسی سے کیا مراد ہے آپ اپنے مردوں کو کہاں سے اچھا پڑوسی دیں زندگی میں تو انسان اچھے پڑوسی چاہتا ہے نا کہا انہیں ایسے قبرستان میں دفن کرو جہاں علماء صلحاء بزرگان سعادہ نیک لوگ دفن کیے جاتے اور پھر بہرحال وہ اشرف عدد کی زوجہ کے واقعے کے بعد ہمیں خود اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر ایک شخص ایسی جگہ پر دفن ہوتا ہے جہاں خدا کے نیک اور صالح افراد دفن ہیں تو جس طرح ایک شخص اچھا پڑوسی زندگی میں آپ کے لئے بلیسنگ ہے آبیسلی مرنے کے بعد بھی ایک اچھا پڑوسی انسان کے لئے بلیسنگ ہے اور ان قبرستانوں پر سے نہ گزرے انسان مگر یہ کہ ان اہلِ قبور کے لئے حدیعہ الحمد کی صورت میں ہے سورہ اخلاص کی صورت میں سورہ نازلنا کی صورت میں صدقے اور دعا مغفرت کی صورت میں حتی میں نے پیشتے دیا ایک فقی مسئلہ میرے ذہنے بہت کل بلا رہا تھا ایک اچھا اچھا پہلو یہ تھا کہ ایک سوچ تھی والدہ ان کی طرف سے خصوص ہماری والدہ مرہوما ہمیشہ کہا کرتی ہے قبرستان کے بعد سے گزرے چلو بھئی سورہ فاتحہ پڑھو وہی چیز دعا دیتی پکی ہوگی کہ بعض اوقات وہ آپ ڈیفنس جاتے ہوئے گورا قبرستان کی طرف سے ادھرتے ہیں وہاں پہ بھی انسان گاڑی میں احساس ہوتا ہے قبرستان ہے چلو ایک سورہ فاتحہ پڑھنے میں نے شقی اعتبار سے میرے ذہن میں کھل بلا ہٹ تھی کہ کیا ہمیں ایسے کسی دوسرے غیر شیعہ کے لیے یا کسی غیر مسلمان کے لیے اگر ہم دعا مغفرت کرتے ہیں تو اس کا اثر ہے یا نہیں ہے تو مجھے جب جواب ملا بزرگان علماء کی طرف سے تو مجھے جواب سن کے خوشی ہی کہ ہماری دعا خیر ہمارا عمل خیر ان کے عذاب میں کمی کا سبب بنتا ہے لیکن ہم نے قبرستانوں کو ویران کر دیا بہت دکھ کی بات ہے ہم نے قبرستانوں کو میسپ کر دیا بہت افسوس کی بات ہے بہرحال میرے مخاتبی سارے ایسے نہیں ہیں بعض کمیلٹی قبرستان بہت منٹین اور بہت ساف ستھے اور بہت دیکھتی بندے کا دل چاہتے کہ حامل آخر اس میں یہی پر آکر سونے دین نے ان قبرستانوں کے ایک اہمیت رکھی تھی ایک احترام رکھا تھا سوال یہ نشان یہ ہے کہ ہم نے اس احترام کو کہاں تک باقی رکھا تین چلیں تین کے عدد پر ہم مومنین ذرا حساس ہو جاتے پانچ مینرز قبرستان جانے کے میں اپنے نجفی کے منڈے کلاس کے میمبرز کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک رکھا ہے پوٹس ایپ گروپ ہے ورنہ اس گروپ کو چلا رہی ہیں ایڈمنز آپ ان کو پرسنل پر بھی رپلائے کر سکتے ہیں پانچ مینرز اچھا یہ وہ مینرز نہیں ہوں جو میں نے بھی بتا جئے تین چار مینرز تو میں نے بھی باتوں باتوں کے درمیان بیان کر دیا نا مثلا قبروں پر پانی ڈالنا چھٹے امام کی روایت کے ساتھ بیان کر دیا قبر پر ہاتھ رکھ کر سرین ننزلہ کی تلاوت کرنا یہ بھی میں نے گفتگو کے دوران بیان کر دیا قبرستان میں داخل ہو کر ان پیٹن جملوں کے ساتھ سلام عرض کرنا یہ بھی میں نے بیان کر دیا رات میں قبرستان نہ جانا یہ بھی میں نے بیان کر دیا اس کے علاوہ یہ آپ وہ کام نہ کریں میری چار چیزیں تو میں نے بیان کر دیا بیدن میں نے پانچ بیان کر دیا گفتگو کے دوران تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری ان جگہوں سے ہماری عبدی آرامگاہوں سے ہماری وابستگی کیا ہے اور بہرحال حسن ختام گفتگو کا آٹھ شوال تاریخ تشیعوں کا وہ تکلیف دے دن جہاں انسار اور مہاجرین جیسی شخصیات دفن تھی ابھی میں حضرت زہرہ کی قبر کے حوالے سے کچھ نہیں کموں گی ایک قول بخی کے اندر بھی دفن کا تو ملتا ہے نا ان سے ہٹ کر آئمہ بخی کی بات کرتے ہیں ہمارے چار آئمہ ہیں جو بخی میں دفن دوکٹر ناصی رفی اپنی ایک کتاب میں مثال دیتے ہیں کہا مشہد کا ایک رہنے والا مومن پہلی مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت سے فیضیہ ہوا واپس مشہد آیا مشہد واپس پہنچا تو گھر والوں کے ملکے امام رضا کو سلام کرنے گیا جیسے ہی وہ امام رضا کے سہن میں داخل ہوا اس نے دخول پڑھا سلام پڑھنے لگا اور اس جملے پر پہنچا سلام علیکہ یا غریب الغربہ تو اس کے ہن کو میانس ہوا گئے اور اس نے کہا مولا کیسے میں آپ کو غریب الغربہ کہہ دوں آپ کی بارگاہ منور ہے سارا شہر مشہد کا اندھیرے میں دوب جائے آپ کا حرم کچھ لمحے تاریخ نہیں رہنے دیتے جیسے کچھ لائٹ کوڈ نیس بھی سوتا ہے سٹینڈ بائی جنریٹرز فوراں آن ہو جاتے ہیں روشنیاں کمکمے فانوس جگہ جگہ لگیوی جھومر آپ کو تو ہم نے بادشاہوں کی طرح رکھا ہے اگر لفظ غریب ہم کہیں تو ان چار آئمیں بقی پر کہیں کہ جن کی قبروں پر نہ سایہ ہے نہ سائبان جن کی قبروں پر نہ دربان کھڑے کیے گئے ہیں نہ ذریحہ یہ متخہر ہے میں صرف ایک جملہ میں چاروں آئمیں بقی کی بات نہیں کروں میں صرف ایک جملہ اوام حسن کے لئے کہوں ایک جملہ مذہور برہو مذہور حسن زیدی کا اور ایک جملہ کسی اور اور بابے ممبر میں سے کسی اور کا میرا سلام ہو اس پہلے امام بقی پر امام الزنی مجھتوبہ پر اس تنہ ترین سردار پر بولا زندگی میں بھی آپ کو آپ کے چاہنے والوں نے اکیلا چھوڑ دیا امت نے اتنے ستم ڈھائے وہ زہر دیا کہ جب تشت یا لگن کو طلب کیا تو امام کی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے ہیں زینب کربلا کے لئے تیار کی جا رہی ہیں شہزادی آپ تشت میں جب گرتے ہوئے ٹکڑے دیکھیں گی نا تو یقینی سی بات ہے سراسیما ہو جائیں گی بہن ہے جناب زینب کمرہ اور جیسے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے میرا دل گواہی دیتا ہے امام حسین نے آگے بڑھ کر آپ کو زقینن سینے سے لگایا ہوگا اور دلاثہ دیا ہوگا تسلید ہی ہوگی اور آپ جب اس دکھ سے بے قرار ہوئی ہوگی کہ بھائیہ حسن کے جگر کے ٹکڑے اس طرح سے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے امام حسین نے کوئی ایسے دلاسے والے جملے دیوں گے کہ حوصلہ کرو صبر کرو چہزادی آج آپ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھ رہے ہیں تو چاروں طرح بہن اور بھائی ہیں حسین جیسا حامی مددگار بھائی موجود ہے جو سر پر دست شفقت رکھے جو سیرے سے لگا لیکن جب کل حسین کی لاش کی ٹکڑے دیکھیں گی تو یہی آپ ہوں گی اور آپ کا روح کربلا کی جانب ہوگا مدینہ کی جانب ہوگا اور مقاتل ایک جملہ نقل کیا جناب زینب کبرہ نے نہ بابا کو آواز دی نہ ماں کو آواز دی صرف ایک آواز دی یا رسول اللہ یا محمد حسین مرملم بالدماء مقتل آزام مسلوب بالامامت والرداء یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جس کی لاش ٹکڑوں میں بدل گئی ہے جس پر خون اور خاک جم گیا ہے مسلوب بالامامت والرداء میرے بھائی جسے پر اماموں اور رداء نہیں رہا اور حضر حسن زیدی صاحب کا جملہ زینب تمہارے بھائیوں کی جنازوں میں ذرا سا تو فرق تھا ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیں دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا وَسَيْا عَلَمَ الَّذِينَ ظَلَمْ وَأَيْهَا مِنْ قَلِبِينَ هَنْ قَلِبُونَ نَسْلُقُ اللَّهُ وَنَا تَوْقِ بِسْمِكَ عَدِيمِ الْعَاطَمَ اللَّهُ لَجْلِلَ اَقْرَمُ اللَّهُمَ اِنْ يَسْلُقَ بِحَقِ فَاتْوَا تَعْوَابِهَا وَبَعْلِهَا وَبَلِهَا وَسِرٍ مُسْتَوْدٍ فِحَانْتُ صلی اللہ محمد وَالِ محمد پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت سب سے بڑی عیدی تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں ہمارے امام کے دہور میں تعجیل فرما ہمارے ولی ہماری حجت کے ظہور کو سہلو یسیر قرار دے پروردگارہ یہ وبا جس سے ہم کب سے پناہ طلب کر رہے ہیں خدایہ تجھے واسطہ منتقم آلِ محمد کا پروردگارہ انسانیت کو اسلام کو اہلِ تشیئیوں کو اس مصیبت سے اس وبا سے اس وائرس سے اس بیماری سے نجات عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آلِ محمد کا ہمارے مرہومین کے لئے خصوص میں اپنے مرہوم والدین کیلئے دعا گوں پروردگارہ ان کی خبروں پر اپنی رحمت اپنے نور اپنی مغفرت کی بارش نازل فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ان جلیل القدر شخصیات کا ان چار آئمیں بقی کا ان آٹھ چار آئمیں بقی کے ساتھ اس روایت کی روسی جس روایت جن روایات میں جنابِ سیدہ کی قبر متحر کی طرف اشارہ ہوتا ہے وجودِ ناظرینِ سیدہِ کون ہے ان کے صدقے میں اور ان پانچ عظیم شخصیات کے بعد ان بزرگان ان کے صدقے میں جو مخترم دفن ہیں جنت البقی میں ان کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں اس پروردگارہ ہم ان بزرگان کی صدقے میں ہم ان بزرگان کی شفاہ سے بہرہ مند فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ آجلہ و کامل آتا فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما ہمارے مقفوضوں کے کرس کو غیب سے ادا کر دے ہمیں ہمارے والدین ان کے لئے ہماری اولاد کو ہمارے لئے باقیات اس صالحات میں سے قرار دیں پروردگارہ تو نے دنیا میں اچھے بہترین روشن ہوادار وسیع گھر دیئے ہماری خبروں کو بہترین جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ قرار دینا ربنا تقبل مننا انکا تصمیل علیم برحمت قیار ہمار راہمین